اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو جناب آج جو ہے نا میں بنانے جا رہی ہوں فلوٹنگ کسٹر اس کے دو چار اور بھی نام ہیں اور مجھے صحیح سے نا ان کے نام نہیں کنفرمنگ کیا ہے تو بہرحال اس کو بھی ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے سارے جو اس کے سامان تھے جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں ریکوائٹ وہ میں نے سب چیزیں نکال دی ہیں پکانے میں اور ویڈیو بنانے میں تھوڑی سے آسانی ہوتی ہے تو سارے چیزیں میں نے سائٹ پر پیاروں میں نکال دیا ہے اس کے لیے میں نے کسٹرٹ لیا 2 ڈیبلی سپون کسٹرٹ کا یہ سین ہوا کہ کسٹرٹ تھوڑا سا مجھے لگ رہتا ہو گیا کیونکہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا تھا جس لیکویڈی فارم میں مجھے چاہیی تھا وہ نہیں تھا تو چلیں خیر آپ بھی میں نے ڈالا ہے 6 ڈیبلی سپون میں نے جینی ڈالی ہے اور اس کے بعد میں ڈرائی ملک میں نے 2 ڈیبلی سپون ڈالا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر رہوں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میں میں دودھ جو ہے وہ ڈالوں گی ہاف کیجی کے قریب میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں اچھا میں چاہتی ہے اگر تو دودھ تھوڑا سا زیادہ کر لیتی نا تو یہ اتنا گاڑا نہیں بنتا تو نیکس ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ضرور ٹرائے کروں گی دوبارہ بناوں گی چونکہ ٹیسٹ تو اس کا بہت اچھا ہے تھا مگر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کا یہ گاڑا ہو گیا تھا جس طریقے سے یہ چاہیے تھا نا تو وہ ہوا نہیں لیکن بہرحال ٹیسٹ میں بہت ہی مسئے کا تھا تو دودھ جو ہے چلے میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اور اب مجھے آج اپنی غلطی سمجھ میں آگے تو نیکس ٹرائے میں انشاءاللہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی تو بس یہاں پہ اس کو میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے میں دو انڈے لوں گی دو انڈے لینے کے بعد جو ہے ان کی سفیدی اور زردی کو میں الگ کر لوں گی اور اس میں جو ہے نا میں زردی ملا لوں گی دو انڈوں کی زردی میں نے اس میں ملا لی ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو سائٹ پہ کر دوں گی آپ چاہے اس کو سائٹ پہ کر دیں یا دیمی آج پہ چڑھا دیں میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو نا بلکل لو فلیم پہ میں نے اس کو چڑھا دیا تھا ضرور ہی نہیں ہے آپ چاہیں تو جتنے در میں آپ جو ہے وہ سفیدی کو بیٹ کریں گے اتنے در میں اس کو آپ ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو میں نے کیا کیا کہ اس کو بلکل لو فلیم پہ اس کو میں نے یہاں پر چڑھا دیا اور اتنے در میں میں نے یہاں پہ سفیدی میں چیدنے ڈالی ٹوٹھے پری سپون اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اس کو بیٹ ہم اتنا کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ لیکویڈی فارم سے چینج ہو کر یہ ہمارے پاس فلافی فارم میں آ جائے جیسے یہ بالکل جیسے ایک فارم نہیں ہوتا ہے نرم نرم سا اور تھوڑا سا ویسا جیسے فولا فولا سا جو ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور دیکھیں ابھی یہ نہیں ہوا ہے میں چیک کر رہی تھی تو یہ ابھی نہیں ہوا ہے اس کو ہمیں بالکل اچھی طریقے سے اور تھوڑے دیر ہمیں اس کو بیٹ کریں گے کہ یہ بالکل ہمیں جو ریکوائیڈ ہے نا اس فارم میں آ جائے تو یہ اب یہ دھیرے دھیرے اس فارم میں آ رہا ہے اس کو ہم یہ دیکھیں اب اس میں اچھی طریقے سے پیک بن رہی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو سائٹ پر کر دیں گے اب میں نے جو ہے نا چولے کو میں نے تیز کر دی ہے آج کو اور اس کو میں مستقل چلا رہی ہوں اس کو روکیں گے نہیں چونکہ کسٹرٹ ہم نے ڈالا ہے نا تو اس کو ہم مستقل چلاتے رہیں گے چلانے کے بعد جب یہ گھاڑے فارم میں آنے لگے تھوڑا سا یہ کسٹرٹ جو اپنے فارم میں آتی ہے گھاڑا ہونے لگتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ ہم بالکل میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں گے اور جو ہم نے انڈے کی وائٹ کو ہم نے بیٹ کیا ہے اس کو ہم اس سکون سے اٹھا کے اس میں شفٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے گھول فارم میں گھول شکل میں اس کو ہم ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اب یہ گھاڑا ہونے لگا ہے اس کو ہم مستقل میں چمچ چلا رہی ہوں اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور اب میں نے اس کو کیا کیا کہ میڈیم ٹو لو فلیم کرنے کے بعد میں نے اس میں انڈے کی وائٹ ڈالی ہے سفیدی جو ہوتی ہے وہ میں نے اس میں ڈال رہی ہوں میں نے کوئی گیرہ سا چمچ لے لیا ہے گھول سا اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں یہ کہ یہ ڈالتے وقت ہوتنا نہیں چاہیے یعنی کہ بلکل چمچ سے گر جائے ہم چمچ ذرا سا بھی تیڑا کریں تو گر جائے اس کو ہم اس طریقے سے ڈالیں گے دیکھیں یہ بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہا ہے یہ بہت اچھا سا یہ بیٹ ہوئا ہے تو اسی طریقے سے میں جتنے بھی میں نے بنائے اس کو میں اس میں ڈال دوں گی اور تین سے چار منٹ میں اس کو کوک کروں گی اس کو زیادہ کوک نہیں کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو ٹرن کر دوں گی اور دوسرے صرف بھی جو ہے نا میں تین سے چار منٹ اس کو کوک کروں گی اور کوک کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی بس پورا یہ تیار تو بہت اچھا ہوا تھا ٹیسٹ پہ بہت اچھا ہوا تھا اس کا مگر جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی وہ انشاءاللہ میں نیکسٹرم نہیں دھوراؤں گی یا تو میں دو تھوڑا سا زیادہ کر لوں گی یا میں کسٹرپ کو تھوڑا سا کم کر لوں گی تو یہ بہت اچھا یہ بنے گا جو اس کی شیپ تھی شکل تھی وہ نہیں آئی تھی اثر بہت اس ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا تو بس اس کو میں نے دو تین منٹ یہ چار منٹ کے بعد جو ہے نا اس کو میں نے ٹرن کرنا شروع کر دی ہے اس کو میں آرام آرام سے ٹرن کر دوں گی سپون کی مدد سے ٹین چار منٹ میں دوسرے صرف پہ پک آؤں گی اور اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے فرش مک دوں گی چونکہ یہ تھنڈا ہی کھایا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست اس کا آتا ہے تو دیکھیں بس یہاں پہ یہ کوکو کی ہے اور جب تک یہ تھنڈا ہوگا اس دیرے میں میں اپنے کھانے کی تیاری کر لوں گی یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں اس کو تھنڈا کر لوں گی تو یہ میرا اچھا سا فلوٹنگ کسٹر تیار ہو گیا ہے اور اس کا دیکنڈ نائم کیا ہے تو مجھے سیزے پتا نہیں ہے تو چلیں جی اب میں تکہ کی تیاری کر رہی ہوں ایک بال میں میں نے دہی لے دیا ہے اور دہی میں جو ہے نا میں ڈال دوں گے سارے سپائسز ادھر کلسنگ کا پیس دالوں گی اور اس کے بعد نمک ڈالا ہے میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک بغیرہ جو ہے نا وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹیسٹ پسند ہو اس کے بعد میں اس پر ڈالوں گے کٹیوی لال میرچ ہاف ٹی سپون اور زیرہ پارڈر ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اور یہ زیرہ پارڈر ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اس کے بعد میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون یہ چاٹ مسالہ ہے اس کو میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اس کے بعد میں میں اس میں ڈال رہی ہوں فوڈ کلر اسے کلر بہت اچھا آتا ہے چکن کا ریڈ ریڈ سا یہ میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اچھا یہ ڈال رہی ہوں میں بھونہ وزیرہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اچھا اس میں جنا پھر میں ڈال رہی ہوں سرسو کا تیل آپ چاہیں تو جو بھی تیل آپ استعمال کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں چپتکہ وغیرہ بناتی ہوں تو میں پھر اس میں سرسو کا تیل ہی استعمال کرتے ہوں اس کو مچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی تقریباً پرنہ منٹ کے لئے میں نے رکھا تھا آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ فورن بھیکا سکتے ہیں یا اگر آپ ترٹی منٹ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو میں نے ففٹین منٹ اس کو رکھ دیا تھا اور اترین دن میں میں نے چاول کے تیاری شروع کر دی تھی جو مدی چاول کا پلاو mandarBG to میں اس کے تیاری میں نے شروع کر دی تھی تو اس کو میں نے رکھ دیا ہے سائٹ پہ اور اب جو ہے میں چاول کے تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک اچھا نہیں پڑھنا منٹ کے بعد جو ہے نا پھر میں نے اس کو میں نے کڑھائی گرم کیا ہے اس میں میں نے کسی کسی میں کا کوئی آئل نہیں ڈالا چونکہ میں اس میں آئل ڈال چکی تھی تو اس کو میں بلکل اسے دوڑ سے کلے کلے جگہ پہ میں اس کو ڈال دوں گے تاکہ اس کا کلر بات اچھا سا آئے اور جب یہ ایک طرف سے کک ہو جائے گا پھر میں اس کے سائٹ ٹرن کر دوں گی اس کو بلکل ہمیں جو ہے نا میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھنا ہے تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں یا گریل پین میں بھی بنا سکتے ہیں تو گریل پین میں میں پہلے بنا چکی ہوں اس کی ریسپی میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ تو میں نے آج کڑائی میں بنا لیا ہے یہ جو مسالہ بچا تھا اس میں میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال مریج اور ڈالوں گی اور یہی مسالہ میں چاول میں ڈالوں گی تو یہ میں نے لال مریج ڈالی ہے اور نمک میں ڈال چکی تھی پہلے اس کو اچھی دیکھ سے مکس کر دوں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں میں بلوکے تیاری کر رہی ہوں چاول میں نے بھکوکے رکھیں چنے میں نے بوائل کر لی ہیں یہ دیکھیں چاول تقریباً 30 منٹ سے بھیکے ہوئے ہیں چنے بھی میں نے بوائل کر لیا تھا اب یہ بھی میں اس کے سائٹ پہ ٹرن کر رہی ہوں اور ٹرن کرنے کے بعد اس کو دوبارہ میں میڈیم ٹو لو پلیم پہ رکھ دوں گی اب میں آ رہی ہوں چاول کی طرف میں نے ایک دیکھچیل دیئے اور اس میں جو نا میں آئل ڈالوں گی آئل ڈالنے کے بعد اس میں لیسن جو ہے وہ کٹا وہاں آپ دور سے لیسن ڈال دیں لیسن ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس میں جو گھڑے گرم مسالہ ہوتا ہے نا ہمارا جو بھی بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور دارچینی لانگ یہ سارے سپائس میں ڈالوں گی درس میں لیسن کو جلانا نہیں ہلکا سا سواتے کرنا ہے پھر میں نے یہ سارے گھڑے گرم مسالے ڈال دیں اس میں جو ہے میں نے دو بڑی لائچی لی اس کا میں نے مو کھول دیا ہے دو چھوٹی لائچی لی ہے لانگ لیا ہے چار دانے آٹھ نو دس جو اس طریقے سے میں نے کالی مریج لی ہے تھوڑا سے میں نے زیرہ لیا ہے ثابت دو بازیان کے پھول لی ہے تیز پاتلی ہے وہ ڈال کے مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد یہ چنے وائل تھے یہ میں نے تھوڑا سے پانی کے ساتھ اس اب بھی چاہیں تو ٹھوڑا فائل کے مکیں کرنے کے بعد یہ مکس کرنے کے بعد پہر میں نے اسا سے پانییں دل دیں اچھا آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا مگ بلائچی لیے کے بعد پانی میں نے اسا کے پاس دیا ہے وابا پانی ہے تکرم ہر ہری مرشرو ہر 오ہری بہج میں نے کریں گی دور پیاس سے کھوٹ کے پھر لاسکتے ہیں لیکن کیا میرے گھر میں تاک سپس کھایا نہیں جاتا ہے تو میں نے ہری مرش کو ثابت ہی ڈالا ہے پیاس کا استعمال میں نے بالکل نہیں کیا ہے تمارٹر میں نے اس میں نہیں ڈالا ہے بس تین میں نے ثابت ہری مرش ڈال دیتی اب میں چنے بائل کیا تھا اس کا پانی تا اس کا پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں اب اس میں بائل آ جائے گا تو نورمل جیسے ہم پلوہ بناتے ہیں ہم کوئس طریقے سے بنانا ہے تو جب پانی بائل ہوگئے تو میں نے چاول ڈال دیا ہے جب چاول کے ساتھ اس کا بائل آ جائے گا تو اس کو ہم ایڈیم ٹو لو فلم کر کے ڈھگ دیں گے اب باقی اس کا آگی کا طریقہ وہ ہی ہے جو نورمل ہم پلاو بناتے ہیں بالکل ہم اسی طریقے سے اس کو بنائیں گے اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست جو ہے نا یہ ریسپی ہے کوئی جلدی بننے والی ہے اور اس میں میں آخر میں ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں پودینہ میرے پاس تھا نہیں تو میں نے پودینہ سکپ کر دی ہے اب دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے میرا بہت مزی کا چینل پلاو اور دکھا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دہی کا رائے تھا میں نے بنائے نہیں کیونکہ میرے سپن کی تھوڑی سے ٹپٹ ڈاؤن تھی تو ان کے لئے میں نے ایک روٹی بنا دی تھی میں نے کہا تھا چاول اگر آپ کا دل چاہے تو بہت سے دکھا لیجئے گا تو کھانا یہاں پہ ہمتنا شروع کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ